ڈیٹر لونگ پیزا آ چکا ہے اور اس کو پوری سیڈ پر رکھنا پا رہا ہے یہ تکا لمبا ہے اوہ تیانا کھڑا ابنا قریب بس ہم لوگ آگئے سورسوئل پر آسکرم کھانے کے لیے تو ابھی ہم نے اوڈر چوئے اس سے بڑی فاسر بھیجے میں نے آکے دیکھا کہ میری بائک نہیں تھی یہاں پر چھوٹے بائی کی بائک کھڑی تھی تو میں نے اس کو کول کر جس کی بھی کوئی بائک خراب ہوتی ہے وہ یہاں پر کھڑی گھر لیتا ہے اپنی بائک لہا کے اور میری بائک لے جاتا ہے تو گائیز آج میں تقریباً دو سے تین دن کے بعد میں نے آکے دیکھا کہ میری بائک نہیں تھی یہاں پر چھوٹے بائی کی بائک کھڑی تھی تو میں نے اس کو کول کر کے پوچھا کہتا ہے میری بائک میں کچھ لکھی جو ہوئی ہے انجن سے انجن اوئل کی تو اس کو ٹھیک کروا دو اور اپنی بائک واپس لے لو اب گھر میں جس کی بھی کوئی بائک خراب ہوتی ہے وہ یہاں پر کھڑی گھر لیتا ہے اپنی بائک لہا کے اور میری بائک لے جاتا ہے جبکہ میں نے ابھی چھوٹے بائی کی بائک تھوڑے دن پہلے اس کو ساری ری سٹور کروا گئے دیتی اس کی اوپر پندرہ سے بیزار پر لگایا تھا لیکن وہ پھر بھی خراب ہو گیا ابھی نیچے چل کے جا کے آپ کو بائک بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مکانکے پاس جاتے ہیں اس کو چیک کرواتا ہے کہ اس کے اندر کیا پروبلم آئی ہے اچھا تو گائز اب اس میں بائک کی ایک کنڈیشن کی ریا ابھی میں صبح آئیل صاف کر کے گیا تھا چیک کرنے کے لیے لیکن یہ آئیل پھر سے نکلایا چلتے ہیں مکانکے پاس ہو جا کر اس کو چیک کرواتے ہیں کیا پروبلم ہے چیل وغیرہ چینج کروانے کے بعد میں آگا ہوں بائک کو واش کروانے کے لیے اور یہ دونوں میری بائک کو واش کروانے کے لیے ابھی اس نے میری بائک کا کام وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا وغیرہ بھی چینج ہونے والا تھا ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو جا کے بائک کا کام بھی دکھاتے ہیں بائک وغیرہ ٹھیک کروا کے واپس آ چکا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی پروبلم ہے لیکن جب اس نے مجھے بتایا صرف کلچ کی ایک سی لیگ تھی جو کہ اس نے 2-3 منٹس چینج کر دی اس کے بعد جا کے میں نے بائک کو واش کروایا سارا آئل وغیرہ لیک ہوا ہوا تھا بائک واش کروانے کے بعد میں چلا گیا بائک کا آئل چینج کروانے کے لیے کیونکہ آئل لیک ہو کے ختم ہو چکا ہوا تھا تو نیو آئل ڈالوانے کے بعد ابھی میں واپس آگیا ہوں اب میں سوچوں کہ یہ نہ جا کے گاری کو واش کروا لیتے ہیں کیونکہ کافی دن سے میں نے گاری واش نہیں کروائی گاری اندر اور باہر سے کافی گندی ہوئی ہوئی ہے اچھا تو چلتے ہیں نیچے اور جا کے گاری کو واش کروا کے آتے ہیں میں ہوا ٹھا پھر سے اوپر سے نیچے آئے یہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں چلا گئے تھا نماز پڑھنے کے لیے ابھی میں نماز پڑھ کے واپس آنا تو میں نے گاری نہیں کروانے ہیں اب چلتے ہیں اس کو بوش کروانے کے لیے تو اندر سے اس کی کنڈیشن کافی خراب ہو جی ویٹی صاحب جگہ پر مٹی مٹی گلی بیا جا کے اس کو بوش کرواتے ہیں اور اس کا میں نے ٹوپ کور بھی ساتھ لے لیے ٹوپ کور کو بھی بوش کروا دیں گے بھائی یہ ہمارے پاس آگیا ہے گھر بس کرانے کے لیے تو چپ رہے بابا تو چپ رہے یہ گلوری لے کے آگیا ہے ہمارے پاس گلوری چچا میں نے کچھ گاری کو میں کافی دیر سے سب بوش کروا رہا تھا لیکن ہائی میں نے سوچا اس کی انہیں کمپیٹ جنرل سرویس کروا لیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات گئی ہے تو انہوں نے گاری کو اٹھا لیا اور اس کی سرویس مجالا شروع کر دیا اس کے بعد اس کی انہوں نے کمپاؤنڈ پولیس کرنی ہے جیسے جیسے کام کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دیا ہے یہ کام کرتے ہیں یہ متھاری ہے یہ تھا یہ گئی ہے ابھی میری گاری کو کامپلیٹ ٹبوش ہو چکی ہے ابھی اس کو کاریاں ٹرائے اس کے بعد یہ کریں گے اس پر پولش وغیرہ اور کمپاؤنڈ پولش اپلائیں تو مجھے جانا ہے یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے تو چلتے ہیں جا کے نماز وغیرہ پڑھ کے آتے ہیں اتنی دیت یہ میری گاری کو کمپلیٹ کرتے ہیں نماز پڑھ کے واپس آئے انہوں نے میری گاری کا کام وغیرہ کمپلیٹ کرتی ہے سارا گاری ساری کمپاؤنڈ پولش بھی کر دیا اور اس کے فلٹر وغیرہ ایئر فلٹر ایسی فلٹر بھی صاف کر دیا ابھی جو اس کی ڈکی کے اوپر بلکہ سوڑی ہے پٹرول ڈیکن پہ جو نشان کہنا وہ یہ کہہ رہا صاف نہیں ہوا ہے یہ کوئی کیمیکل لگانا پڑے گا کہہ رہا اگر پٹرول لگائے نا تو یہاں سے کلر خراب ہو جائے گا جاری جا اس کو کل پر سو جاب آپ لے کے آگے واپس کو صاف کر دیں گے ابھی یہاں سے نکلتے ہیں آپ واپس اوپس کے لیے چلتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جاتے لیے اگر کو ووش کروانے کے بعد میں چلا گیا تھا اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جس کو میں ویلوگ میں دکھا نہیں سکتا تھا تو سمجھا ہاں نئے تو سمجھا نہیں اس کو ملنے کے بعد میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میری گاڑی کا نا ڈیش بورٹ والا میٹ نہیں تھا تو میں نے کول کی سرویس ٹیشن پر اور ان سے پوچھا کہ وہ میٹ ادھر تو نہیں رہ گیا وہ کہہ رہے تھے ادھر ہی پڑھا ووش کر کے ہم نے رکھ دیا تو آپ جب مرضی آ کے لے جائے گا ابھی وہ میٹ اتنا کوئی ضروری تو نہیں ہے لیکن میرے ایک دوست کی کول آئی تھی وہ آ رہا تھا مجھے ملنے کے لیے تو میں نے سوچا اس کے ساتھ جا کے وہ میٹ لے آتے ہیں تو ابھی چلتا ہے نیچے اور جا کے وہ میٹ لے کے آتے ہیں تو دوست مجھے پک کرنے کے لیے آ رہا تھا نا میں تقریباً دس پندرہ منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا میں نے اس کو کول کی کہ تو آیا نہیں ابھی تک کہتا ہے دس منٹ رک جا میرا نا فائنل چال رہا ہے کیا ملا سنی میں نے کہا اتنی رات کو کس چیز کا فائنل چال رہا ہے کہتا ہے میں نا بلیٹ کھی رہا ہوں اس کا فائنل لگا ہوا تو دس منٹ میں آ رہا ہوں تو میں نے سوچا یار ابنا گھر کے لیے نکلتے ہیں اور بھائی بھی مجھے کولے کا رہا تھا کہ آتے ہوئے نا ایکس بوکس کا ریموڈ لیں آنا کیونکہ وہ ریموڈ مینیجر لگایا ہوا گیمنگ کے لیے تو اب اس ریموڈ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں اب واپس اس کے اندر اتنی وائرز لگی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا بڑی جلی dean اگر اس لیکن پھجیب ایک سب تک مجھے نہ لینے کے بعد میں واپس آگیا ہوں اور گھرہ آگی میں نے اس کو مغبائی ہوا ہے جھو توڑ والی کٹ کیونکہ میری گھر کے نماز سےانٹس کافی آواز کر رہے تھے اور اس کو میں نے پیچھ گیا سے کافی بار کسیا لیکن یہ ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں تو آج میں نے ایک کٹ مقواہی تھی ابھی آگے اس کو کھول کے اس کے سارے نٹ وغیرہ ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی نوش نہ کریئے گاری میں تو گائز نٹ وغیرہ ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی میں نے گاری کو ساف کر کے اس کا ٹوپ کابر ڈال دی اس کے اوپر کیونکہ اب دو دن کی چھٹی ہے تو دو دن گاری ہم استعمال نہیں کریں گے تو چلتے ہیں اندر اور آپ کو مل کے اب ہم پیچھ گا میں نے گاری کو راب کرنے کے بعد اندر کیا اندر جا کے میں نے ان سے پوچھا کے کھانے میں کیا بنا انہوں نے بتایا دال بنی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو زحمت دینی ہے باہر سے جا کے پیزا لے کے آتے ہیں ساپ باس چھوٹے بھائی کو میں نے بھی کہا وہ گیا اندر اور پین آر آر لینے کے بعد جا آگیا چلتے ہیں جا کے پیزا لے کے آتے ہیں بھی ہم نے ایک ٹیل لے کیا ہے جس میں ایک ون میٹر لونگ پیزا ہے تو جی آ کے دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح کھا گا گا تو وہ کوئی اچھا ہوا تو اس کو بائے کریں گے ہم آ چکے پیزا لاؤنج پر پیزا لاؤنج پر آلتا ہوں ابھی ہم نے اس کو اوڈر وغیرہ دے دیا یہ کہہ رہا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے تو اتنی دیر چلتے ہیں بائٹ کھائیں سے آئیس کریم وغیرہ کھا کے آتے ہیں اور آ کے اس سے پیزا لیں گے اور گھر جا کے ٹرائے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا ساف لیگر نکلے ہماری آئس کریم آتی آئس کریم کھا کے چلتے ہیں واپس ہو جا کے پیزا سیف کرتے ہیں ہمارا وان میٹر لاؤنج پیزا آ چکا ہے اور اس کو پوری سیڈ پر رکھنا پا رہا ہے یہ اتنا لمبا ہے چلوی تیان بر چلائیں خراب نہ کریں اس کو گھر جانے پر پیزا بغیرہ ہم نے کھا لیا ہے پیزے کا جو ٹیسٹ تھا وہ تقریبا ایبریجی تھا کوئی اتنا خاص نہیں تھا اتنا بڑا سا ہزا مسلے لے کے تھے کیونکہ پوری فیملی نے کھانا تھا سب نے صبح روزہ رکھنا تھا تو ابھی سارے ساری وغیرہ کر کے سو چکے ہیں اور مجھے بھی کافی زیادہ نیند آ رہی ہے تو آج کے بھی لوگ کو کرتے ہیں یہی پہ ان چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں